دو طریقے ہیں اس کو ہنی کی کوالیٹی کو چیک کرنے کے لیے یا ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک ہے فیزیکل میتی دوسرا ہے کیمیکل میتی فیزیکل میتیڈ میں یہ ہے کہ جو بھی ایکسپرٹس ہوتا ہے یا جو پروڈیوسر ہوتا ہے وہ جب اس کا کلر دیکھتا ہے اس کو پتے چل جاتا ہے کہ یہ کس چیز کا ہنی ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کی جب سمیل کرتے ہیں تو اس کو کیونکہ ہر جو فلاورز ہے اس کی اپنی جو ہے نا مشبور ہوتی ہے اس سے اس کو پتے چل جاتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ وہ جب ٹیسٹ کرتے ہیں زبان کے ساتھ اس سے اس کو پتے چل جاتا ہے پھر اس کی جو وسکاسیٹی ہے وسکاسیٹی سے بھی بندے کو پتے چل جاتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ فرض کرے ایک بوٹل ہے اس کے اندر ہنی ہے کوئی بھی ہنی ہے بیر کا ہے اس کو آپ پانچ منٹ کے لیے اس کو ڈکھنا نیچے کر دو اور اس کو اوپر رکھ دو پانچ منٹ کے بعد جب آپ اس کو سیرہ کریں گے اگر اس کے اندر ائر ببلز آئیں گے تو آپ سمجھیں کہ یہ شاید کچھا نگا لگی ہے یہ شاید پکا نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک گلاس پانی لے کے عام یعنی صاف پانی اس میں گرم نہ ہو ہام پانی جو ہے اس میں گلاس میں برا ہو تو آپ شاید سے ایک دو چمج جو ہے اس گلاس کے اندر ڈال دیں اگر وہ اریجنل ہنی ہوگا تو وہ گلاس کے باٹم میں خود جا کے بیٹھے گا اور ڈیزال نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو جو ہے نا ڈیزال نہ کریں چمج سے یا کسی ہو اس سے اس کے علاوہ جو ہے نا اخبار پہ آپ ایک ڈراب ہنی رکھتے تو اگر وہ اریجنل ہنی ہوگا تو وہ اخبار اکھے پھیلے گا نہیں اور نئے اخبار کو جو ہے گیلہ کرے گا اسی طرح وہ ڈراب کی شکل میں جو ہے وہ پڑا رہے گا تو وہ سمجھو کہ یہ جو ہے اریجنل ہنی اس پر ڈالکٹر صاحب یہ جو ایسینز یوز ہوتے ہیں یا پھر گلوکوز لیگ پھر جو یوز ہوتی ہے وہ تو پھر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو لیب ٹیسٹ ہے کہ جیسے آپ نے محصر اس میں سے عام آدمی اس کو نہیں ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے وہ بہت مشکل ہے اور جو بہت زیادہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ جب ہلک سے اتارتے ہیں تو اب اس کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے اگر فلاورس کا ہو تو وہ یعنی ہنی کی طرح آپ کو محسوس ہوتا ہے لیکن اگر ہینڈ میڈ ہنی ہو تو وہ جو ہے آپ کو جب آپ اس کو ہلک میں سے گزارتے ہیں تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ فلاور ہنی نہیں ہے یہ جو ہے یہ آرٹیفیشل ہنی آپ نے شاید دیکھا ہوگا یہ ٹی وی میں جو شراب کو وہ کرتے ہیں پھر اس میں سے وہ پیتا نہیں ہے صرف ہلک تک وہ گزارتا ہے پھر پہنگتا ہے اس سے وہ کوالیٹی یا اس کی گریڈنگ بتاتا ہے کہ یہ کونسی کوالیٹی کا یہ وہ ہے تو اسی طرح جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں اس کو ہلک تک جب اس کا ہنی جاتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آرٹیفیشل ہے یا یہ جو ہے نا میچنے لہنی